نحمدہ و نسلی علی رسول کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے دوستو آج کی ہماری ویڈیو کا عنوان بھی خوابوں کی تعبیر ہے آج کسی ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے کہ کوئی شخص اگر خواب کے اندر خود کو روتے ہوئے دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر کیا ہے ایک ہے آنسوں کے ساتھ رونا ایک ہے بغیر آنسوں کے رونا یا رونے کی وجہ سے چہرے پر نشان کا پڑ جانا آنسوں کے وجہ سے چہرے پر نشان کا پڑ جانا یا کوئی شخص کسی دینی مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے خود کو روتے ہوئے دیکھتا ہے قرآن پڑتے ہوئے خود کو روتے ہوئے دیکھتا ہے ایسی مختلف صورتیں رونے کے مطالق انشاءاللہ ان کی تعبیر ہے میں آج کسی ویڈیو کے اندر آپ کے سامنے رکھوں گا تو میرے دوستو اگر آپ کا کوئی خواب ہے اور آپ اس کی تعبیر جانا چاہتے ہیں تو پریشان ہونے کی بلکل ضرورت نہیں ہے آپ ہمارے ساتھ رابطہ کریں کومنٹس کے ذریعے آپ ہم سے جب بھی کوئی اپنے خواب کی تعبیر پوچھیں گے انشاءاللہ ہم آپ کے ضرور رہنمائی کریں گے خواب کی تعبیر کا جو وقت ہے میرے دوستو وہ صبح کی نماز سے لے کر دوپہر زبال سے پہلے پہلے اس وقت کے دوران آپ ہم سے اپنے کسی بھی وقت میں خواب کی تعبیر پوچھ سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو دینی مسئلہ مسائل پوچھنا چاہتے ہیں کسی کوئی عمل کوئی وضائف ہم سے پوچھنا چاہتے ہیں تو وہ آپ دن میں یا رات میں کسی بھی وقت آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ ہم آپ کی ضرور رہنمائی کریں گے تو میرے دوستو اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چھوٹی دو گزارشیں ہمارے چینل کو سبکرائب کر دیں اور بین لوٹیفکیشن پر اکیل کر دیں تو میرے دوستو ہم بلا تاخیر اپنی ویڈیو کو آگے بڑھاتے ہیں اگر میرے دوستو کوئی شخص خواب کے اندر روتے ہوئے دیکھتا ہے اور رونے کی وجہ سے اس کے چہرے پر نشان پڑ گئے نشان پڑ جاتے ہیں تو اس کے تعبیر علمائی کرام یہ فرماتے ہیں کہ یہ شخص خواب دیکھنے والا کوئی نئے کام کرے گا اور اس نئے کام کرنے کی وجہ سے لوگ اس کو تانا دیں گے نئے کام کی وجہ سے اس کو لوگ تانا دیں گے اور میرے دوستو حضر ابراہیم کرمانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خواب کے اندر روتے ہوئے خود کو دیکھنا تو یہ صاحب خواب کے لئے خواب دیکھنے والے کے لئے خوشی کی دلیل ہے اور اللہ جللہ شاہر کی طرف سے بخشش کی دلیل ہے اس خواب کا دیکھنا اور میرے دوستو اگر کوئی شخص خواب کے اندر کسی گناہ کی وجہ سے کسی گناہ کرنے کے وجہ سے آپ وہ قرآن پڑھ رہا ہے تو اس کے آنکھوں سے آنسوں لکر رہے ہیں یا کسی دینی مجلس میں بیٹھا ہوا ہے تو اس کی آنکھوں سے آنسوں لکرنے ہیں کسی بھی یعنی دینی مجلس کے مشابہ کوئی سی بھی مجلس ہو اس کے اندر روتے ہو خود کو دیکھ رہا ہے کسی گناہ کی وجہ سے تو اس کی تعبیر کے اندر علماء اکرام جی ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کے اوپر اللہ کا بہت خاص فضل ہوگا رحمت ہوگی اللہ پاک اس کو کرم کی نظر سے اس کو دیکھیں گے انشاءاللہ اور اللہ پاک اس کو گناہوں کو بخش دیں گے انشاءاللہ اور میرے دوستو علماء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ وہ رویا ہے لیکن بغیر آنسوں کا رویا ہے یعنی اس کی آنکھوں سے آنسوں نہیں نکلے ہیں تو اس کی دلیل میں علماء اکرام یہ فرماتے ہیں کہ یہ کسی گزروہ وقت کے اندر کسی کام کے نہ کرنے کے وجہ سے اس کو افسوس ہوگا کہ وہ میں نے کام کیوں نہیں کیا گزشتہ کام کے نہ کرنے کے اس کو افسوس ہوگا اور انشاءاللہ یہ اپنے گناہوں پر توبہ بھی کرے گا اور میرے دوستو پھر علماء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص خواب کے اندر کسی مصیبت کی وجہ سے کسی کام کو کرنے کے وجہ سے مصیبت آئی اس مصیبت کی وجہ سے بغیر لوحہ کیے بغیر زاری کیے ہوئے کا آدمی روتے ہوئے خود کو دیکھتا ہے اور رونے کے بعد ساتھ ہنسہ بھی ہے رویا ہے پھر ساتھ ہنسہ ہے تو اس کے دلیل علماء کرام میرے دوستو موت کے ساتھ دیتے ہیں کہ اس آدمی کا موت کا وقت قریب ہے تو میرے دوستو یہ تو کچھ خواب اور ان کی تعبیریں خواب کے اندر رونے کے مطالق امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی میرے دوستو اگر کوئی آپ کا اور خواب بھی ہے اور آپ اس کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو وہ بھی کومنٹس کے ذریعے آپ ہم سے پوچھ سکتے ہو تو میرے دوستو جاتے ہوئے پھر چھوٹی سے گزارش ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ